الیکشن نہ ہوا ہونا ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہے ہماری معیشت جس آلت میں ہے یہ اسی آلت میں رہے گی آپ کا سسٹم موو نہیں کرے گا ہے انسرٹینیٹی اسی طرح رہے گی جب تک الیکشن نہیں ہوتے اور یہ کسے سوٹ کرتی ہے یہ ان طاقتوں کو سوٹ کرتا ہے کہ جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں اچھا ان کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے اب دیکھیں نا بم دماغے ہو سکتے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہو سکتے ہیں شروع ہو گیا نا اچھا اب میں اور آپ تو اندازہ لگا رہے ہیں ہمارا تو تجزیہ ہے ان کے پاس تو انفرمیشن ہوگی نسرت جعوید صاحب نے ہی ہمارے جو ایک عالم نگار ایک دفعہ انہوں نے کسی سے یہ بات کی تھی ریاست کے پاس دو سو ولیوں کی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس دو سو ولیوں کی طاقت ہے جی میرا حسن زن ہے آرمی چیف جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ کچھ اگر افتاد دس دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیول کا آدمی بات کرتا ہے تو میننگفل ہوتی سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہوتی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ایسے خطرات محسوس ہو رہے ہیں کہ وہ باوجود چانے کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آگے پیچھے کرنے پڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ فورسز جو چاہتی ہیں کہ نہ ہوں وہ بھی کوئی کمزور فورسز نہیں